ریو بار کو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی جم کر برباری کے بعد اب تاپمان لڑکنے لگا ہے شری نگر کی بات کریں تو بیتی رات مائنس ایک دشملو پانچ ڈگری تاپمان شری نگر میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ کشمیر کے پہاڑی علاقوں اور پریٹن اسطلوں پر تاپمان مائنس چار ڈگری تک جا کر لڑکا موسم بباق کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں تاپمان میں اور گراوٹ آئے گی اور تاپمان کی یہ گراوٹ نہ صرف کشمیر بلکہ اتری راجو میں بھی ہوگی اور جس سے اب سردی کی نئی لہر پورے اتری بھارت میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بلال یہ بتائیے یہ تھنڈ کتنی ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے جی صبح کام بھی نہیں ہوتا ہے تھنڈ وہ جو ہوتا ہے بہت مشکل ہے کام کرنا تھنڈ میں کیوں زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے کچھ ہی لکھیں جلاتے ہیں ہاتھ گرم کرنے کے لیے اس کے بعد ہی کچھ کام جوڑا بہت ہو سکتا ہے ورنہ تو بہت زیادہ تھنڈ بڑھ رہی ہے دن وقت بڑھ رہی ہے دن وقت پھلہا لوگوں کو موسم بباقی طرف سے کہا گیا ہے کہ تھنڈ سے بچنے کے لیے جو اپائے ہیں عام طور سے ریوائیتی اپائے انہی کا استعمال لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس بیچ جو سیفوکیشن ہوتی ہے عام طور پر تھنڈ کے موسم کے دوران لوگ کمروں کے بیتر ہٹر جلاتے ہیں آگ جلاتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو ہے دکت ہو سکتی ہے اور اس کا خاص خیال رکھا جائے روح احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک روح احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک